آج دس دسمبر ہے اور آپ کو بتا دیں مسان خون پنچائت میں اس وقت ہے دربانگا جلہ کا یہ کسیسور ارطان کا وہ صدور علاقہ ہے یہ جو ایک بڑا حضوم دکھ رہا ہوگا مہیلاؤں کا ایک بڑا حضوم اور پیچھے کچھ یوہ ساتھی ہیں اور ادھر بھی کچھ ساتھی جو رہے ہیں یہ سارا حضوم صرف اس لئے دکھ رہا ہے ایک آدمی کے لئے یہ بڑا حضوم ہے آپ کو بتا دیں مسان خون پنچائت میں ویسے تو کئی مکہ کے پرتیاسی ہے لیکن ایک پرتیاسی ان میں سے یہ بھی ہے اندو دیوی آپ کو اندو دیوی اندو کماری سے ہم نے پچھلے ویڈیو میں بھی بھی بات کیا اور اس میں بھی ہم نے ان سے کچھ بات چیت کیے تھے کس ادھر کے ساتھ چناؤں مائے ہیں ان کا تو ادھر سے وہ ہم جان چکے ہیں آج جو سمرتھک ہیں ان کے بارے میں بھی جاننے کی کوئی سے کریں گے آج پرچار پرسار بند ہے کیا کچھ کہنا چاہیں گے آج سام پانچ بجے کے بعد آپ پرچار نہیں کر سکتے اس کے بعد آپ گھر میں رہیں گے اس دوران آپ پرچار پرسار کرنے کے لیے لگتار چھتر میں جا رہے تھے لوگوں کی بھی جا رہے تھے جب لوگ کھانا کھا رہے تھے تب ہی اچانک پہنچ جا رہے تھے ان کو بھی دکت ہو رہی ہوگی آپ کو بھی دکت ہو رہی ہوگی لوگ سوڑے ہوں گے کیا کچھ کہیں گے اپنے مداتا سے انت میں کیونکہ آج انتیم دن ہے اور آج کے بعد آپ کو گھر میں ہی رہنا ہے کیا کچھ اندیس دینا چاہیں گے جی سب سے پہلے تو آپ کو سواغت ہے جتنا مسانخون پنچائت کے جنتہ ہیں ان کے سواغت ہیں ان کے سب کے ہم پرنام کرتے ہیں جیسے ہم کو سب ساتھ دی ہیں وہ ایسی موٹر میں ساتھ دے تو سب اپنے دی میں ساتھ دے تو سب سے بری بات ہے کیا کچھ کہیں گے آپ سے بہت ساری بھول ہوئی ہوگی آپ کے کارچ کرتا سے گلتی ہوئی ہوگی آپ کے مدات سے اگر ہم کو بولنے میں کچھ کہنے میں جو بھی ہم سے اگر گلتی ہوں گے وہ ہم کو سب جنتہ ماپ کر دے چھاما کے پارتھی ہے یہ بات بھی کہیں دہ رہے نہیں ہے یہ مہیلہیں جو بڑا حضوم دکھ رہا ہے یہ آج ان کے لیے دکھ رہی ہے کیونکہ یہ سب مہیلہ اپنا کام کو چھوڑ کر ایسا نہیں ہے کہ ان سب کو بھارے پوٹھا کے لیے آئے ہیں یہ سب اپنا کام کاچ کو چھوڑ کر اس لیے آئے ہیں پنچائت میں ایک اچھا بکاس ہو تو اس کے لیے انہوں نے ایک امیدوار کو چھوڑا ہے اندود کماری ہمارے بیچ ہیں کچھ مہیلہ ان سے بات کرتے ہیں چچی کیا نام ہے آپ کا آپ لوگ ان کے ساتھ کیوں آئے ہیں ہم لوگ آئے ہیں اس کو مدد دینے کے لیے بھوٹ کے دنے مکھیا جی میں اس کو جتانا ہے آپ لوگ ان کے سلیے پرچار پرسار کر رہے ہیں ہم لوگ پرچار میں آئے ہیں تو صبح سے لے کا سام تو گھوم رہے ہیں کوئی دکھت ہو رہی ہے آپ لوگ کو کوئی دکھت ہو رہی ہے ان کے ساتھ گھومنے میں آپ تھوڑا آگے آجائیے تھوڑا ساب بھول دیئے ساتھ میں گھوم رہے ہیں چلیے مہیلاؤں میں بھی اُسسہ ہے ادھر آتے ہیں کچھ ان لوگوں سے بھی جانکاری لے لیتے ہیں آپ کا پرچار کیا میرا پرچار سنجے کمار سنگھ ہوا جی کیا کہیں گے ایک مہیلہ امیدوار ہے آپ کے پنچائت میں بسے تو کئی پرتیاسی ہے لیکن جو بڑا جن سہلاب اس وقت سمرتھکوں کا ہے کیا کچھ کہنا چاہیں گے یہی کہنا چاہیں گے پنچائت کا جن سمرتھن ہے جنتہ کا جن سمرتھن مل رہا ہے ان کو پورا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے لے کہ جہاں تک نظر جا رہا ہے جنتہ کھرے ہیں ان کے ساتھ میں چل رہے ہیں اب تو پانچ بجے میرا پرچار انڈ ہونے والا ہے اور بھاری بہمت سے جیتیں گے یہ جنتہ ہم لوگوں کو پورا آشرباد دے رہے ہیں جنتہ نے یہ تیہ کر لیا جی پورا تیہ کر لیا اس پریورتن کی آندھی چل رہی ہے اس آندھی کو اس ہوا کو اور بھی تیز کر کے یہ چودہ تاریخ کو ریجلٹ میں آپ کو پتا چل جائے گا چلیے آپ نے تو کہہ دیا چاچا سے بات کر لیا کیا نام ہے چاچا آپ کا میرا نام محمد شہرہ آپ بھی ان کے سمرتھک کیا کچھ کہنا چاہیں گے چاہیں گے ہمارے موقع ہیں ان کو جیتانا ہے ہم لوگوں کا جیتانے سے بکاس ہوگا بکاس بڑھے گا بکاس یہ سب سے بڑا مددہ ہے دیکھئے سیکھ صاحب یہاں پر دیکھیں ہیں ان سے بھی جانکاری لے لیتے ہیں اچھا کیا کہیں گے آپ بلکل اس کپڑے میں آیا ہے سائد ہمارے عرب کے جو سیکھ سب پہنتے ہیں جی آپ عرب میں رہتے ہیں جی ان لوگوں کے مہربانی سے اور اوپر والا کے رحم و کرم سے میں سعودی عرب میں تھا اور میں وہاں پہ تین سال رہ کے اس کے بعد اپنے دیش آیا ہوں آپ سی اللہ کا لگ لگ شکر ہے اور تمام جنت آئے ہوئے سبھی کو میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے سماج ہیں یہ ہمارے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گاؤں کا جو بھی پنچائت کا چناؤں ہوتا ہے اس اسطحل پر جی لوگوں کو پتا ہے کہ ہمیں اچھے نویتہ چننا ہے کیونکہ پان سال میں ایک بار آتا ہے تو لوگوں کے بیچ جو لوگ رہتے ہیں ان کو ہی وہ پہچانتے ہیں ہم تو خیر سعودی عرب میں رہتے ہیں اور گاؤں میں بھی رہتے ہیں تو سماج کو کبھی بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اچھے پرتی ندھی کو چنیں جو ہمارے ساتھ میں دکھ سکھ میں کام آئے تو آپ نے جو پرتی ندھی کو چننا ہے جی ہمارے حساب سے بہت اچھا ہے کام بھی اچھا کریں گے ان لوگ ایسا ان کی پہنچ ہے اور کیا بھی یہ ہمارے گاؤں میں ایک بکاس بھی کیے ہیں جو ہمارے مہزید کے پاس کچھ مٹی پانی لگا ہوا تھا تو اپنے ڈی کاٹ کر جو ہے سو اس میں مٹی کرن کیے ہیں کھرنجا ڈھلائی کیے ہیں جو ابھی کے ٹیم میں نماز پرنے میں بہت اچھا ہے پہلے تھوڑا دکت ہوتی تھی ابھی لوگوں اس سے صوبدہ دیئے ہیں تو اس کا لاب اٹھا رہے ہیں تو آپ لوگ پرچار پرسار میں جا رہے ہیں لوگوں سے مل رہے ہیں جب اندو کماری کسی پرتیازی ہو کر کے جب اپنے مدداتا سے ملنے جا رہے ہوں گے تو کیا کچھ اجھر سے روزان دکھ رہا ہے آج انتیم دین ہے پرچار جی جی پرچار کے حساب سے تو پورا پبلک جو ہے من بنایا ہے کہ اس بار ان کو ہی دیا جائے گا باقی پبلک کے اوپر ڈیفرینس کرتا ہے